آج دیکھیں گے ٹپے کی موٹائی 45 امم کیسے ہوئی اس میں جگہ رہ جاتی ہے یا دو سال بعد میں وہ ٹھوٹ جاتا ہے ایسی گلتی آپ مت کروانا ڈبل مت کروانا اس کو آپ کیسے لگاؤں اس کو جو ڈبل بھی رہے اور موٹائی بھی اچھی رہے اور کوئی پروپلم نہ آئے آپ ویڈیو ان تک دیکھنا اور آپ کو یہ پانچ کاشیت بتائیں گے جو سیڈیو اور یہ دیکھنا یہ ڈیجائن ایسی ڈیجائن آس تک آپ نے نہیں دیکھی ہوگی دو جہاں چوئیس میں پہلی وار انہوں نے بنائی ہے آپ کو دیکھائیں گے کیسے اور کون بنائی ہے اور ٹھیک دارجی سے بھی ملوائیں گے دھنیواد اگر چینل پر نہیں ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا دیکھیں آپ کے لئے لے کے آئیں ایک دم نئی لک میں اور ایک دم نئی ڈیجائن میں سیڈیاں جو کی ماربل اور بلیک سے بنی ہوئی ہے راجزر بلیک کا ہے اور جو ٹپا ہے وہ ماربل کا ہے یہ اتنا موٹا آپ کو ٹپا دیکھ رہا ہے اس کی اتنی موٹا ہی کیسے رکھی ہے ایک دم نیا لک دے کے بنائی ہے ٹھیک دارجی نے سب سے بڑی کاشیت ہے یہ آگے موٹا ہی ڈبل چپکا کر نہیں بنائی ہوئی ہے ان کی لائپ ہے یہ ہے کالو جی ٹھیک دار یہ دیکھیں اتنا موٹا ٹپا آج سے پہلے آپ نے نہیں دیکھا ہوا اتنی نئی لک میں سیڈیاں اور سب سے بڑی کاشیت یہ ہے کہ یہ ایک دم آگے سے چپکا کر ڈبل نہیں دکھائی گئی ہے کیونکہ ٹھیک دارجی کا ماننا ہے جو ڈبل دکھاتے ہیں چپکا کے ڈبل دکھاتے ہیں اس کی لائپ نہیں رہتی بہت جلدی نیچے والا اتر جاتا ہے سیڈی میں پروبلم آ جاتی ہے انہوں نے یہ جو ڈبل آپ کو دکھا رہے ہیں یعنی بیچ میں بلیک پٹی کا بورڈر دیا ہوا ہے اور یہ ڈبل پیس ڈالا ہوا ہے انہوں نے ایک خود نیا لک دیا ہے اس سیڈیوں کے اندر یہ ٹھیک دارجی ہر بار ایک نئے لک میں کام کرتے ہیں سب سے بڑی بات ہے کہ ان کی لائپ لائپ ٹائم تک رہے گی کبھی پروبلم نہیں آئے گی آج سے پہلے آپ نے ایسی سیڈیاں نہیں دیکھی ہوگی دیکھئے پورا پچھے تک ڈبل پیس ہے اور جس کی موٹائی ایک چالیس امم ہو جاتی ہے ٹپے گی اس لئے مضبوط بہت ہے لائپ ٹائم تک پروبلم نہیں ہوگی کچھ دیکھئے کتنا موٹا ہے اور لک دیکھئے کتنا آلی شیان آ رہا ہے اگر آپ نے سیڈیاں بناو تو ایسا مضبوط کام ضرور کروائی ہیں ڈبل ٹپے کے بیچ میں ایک بلیک بورڈر ڈال کے بنائی ہوئی ہے جس کی اس لئے سب سے زیادہ لائپ رہے گی اور سبھی سیڈیوں کے اندر جو گیپ ہے وہ ایک دم برابر لیا ہوا ہے اس لئے یہ اتنی سندر دیکھ رہی ہے یہ ماربل ہے آپ کو بتا دے ایک ستر روپے کے اسکارپٹ کے حساب سے لگایا ہوا ہے اور یہ گرنیٹ ہے جھیڑ بلیک ہے یہ دو سو روپے اسکارپٹ میں آتا ہے اگر آپ فٹنگ کا کام کروانا چاہتے ہو تو ہم خالو جی ٹھیکدار کا آپ کو نمبر دے دیں گے لائشٹ میں آپ کونٹیکٹ کر سکتے ہو بات کر سکتے ہو دوستوں ایسا ٹپا ایسا رائزر اتنا موٹا ٹپا اور رائزر کی ایسی ڈیجائن میں پہلی بار دیکھوں میں بھی سیڈیاں دوستوں اگر خرچ کی بات کریں تو ایک ٹپا اور ایک رائزر کے اندر ایک تیرہ سو روپے خرچ آتا ہے لگ بگ اور اس کے اندر ٹپا ڈبل لگایا ہوا ہے اس لئے آپ ایک پانسو روپے ایسٹرہ کر لو پندرہ سو پلس روپے خرچ آتا ہے لیکن اس کی لائپ ٹائم رہے گی اور آپ اس کا ایک سکن سوٹ یا ویڈیو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو آپ کو لنک دے دوں گا اس سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو تو آپ ہی اگر اپنے گھر کے اندر ایسی شیڈیاں بنانا چاہتے ہو تو بنوا سکتے ہو دوستوں اب دوہزار چوئس میں یہی لپ چلنے والا ہے سب ایسی شیڈیاں بنانے والے ہیں اس لئے آپ کے لئے یہ ویڈیو لے کے آیا ہوں آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا اچھا لگا تو یہ کومنٹ ضرور کیجئے اور اس کے اندر جو سامنے آپ کو دیکھ رہی ہے فلورنگ کے اندر جو ماربل لگا ہوا ہے جو ڈیجائن میں لگا ہوا ہے جو بورڈر کی ڈیجائن ہے اس کا ایک ویڈیو ڈالا ہوا ہے آپ جا کے دیکھ سکتے ہو اگر فلورنگ کے اندر آپ اچھی ڈیجائن لگانا چاہتے ہو تو یہ ڈیجائن بہت اچھی ہے آپ دیکھ سکتے ہو یہ بھی یہ ٹپا کتنا موٹا ہے اور پورا سیم ایک کل ہے اگر دوستوں آپ کو ماربل اور گرڈ نائٹ چاہیے تو میں میرا نمبر دیتا ہوں لائشٹ میں آپ اس پر کول کر کے پوچھ سکتے ہو آپ کو میں ماربل اور گرڈ نائٹ کے بارے میں ریٹ اور مال بھی بتاؤں گا اور ہمارے گودام کے اندر بھی آکے آپ لے سکتے ہو اگر آس پاس کے ہو تو سوزانگٹ کے اندر گودام ہے آپ آس پاس کے ہو تو آکے لے سکتے ہو آپ کو لائشٹ میں کونٹیکٹ نمبر دے ہوں گا آپ کول کر سکتے ہو کومنٹ بھی کر سکتے ہو اگر آپ چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور آپ کے لئے جللی لے کے آوں گا ایک نئے ویڈیو کچن کا اور کپاٹ کا بھی ویڈیو لے کے آوں گا آپ اچھے سے ایک اچھا لوک ہے دیکھیں یہ فلورنگ کتنی اچھی ہے اور اس میں ڈیجائن بہت ایک نئی طریقے سے لگائی ہوئی ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو آپ ایک سبسکرائب ضرور کیجئے دنیواد ملیں گے ہم اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے دنیواد